بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو میرے لیکچرز کے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ بروقت مل سکیں اور آپ ان سے برپور استفادہ کر سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اپنے اس چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں آئیے کسیل شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جب کسیل گیور ہے وہ ٹین انورس کے حوالے سے ہے تو یہاں پر لیف سیڈ پر تھری فنکشنز گیور ہیں ٹین انورس کے لیے آسے تھری فنکشنز ہمیں گیور ہیں تو ان تھری فنکشنز کو ہم نے پہلے دوستے پہلے تھا ہمارے پاس دو فنکشنز ہوتے تھے لیف سیڈ پر اب جو ہیں تھری ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے دو فنکشنز کو اپر فارمولہ آپ لائی کر دینا ہے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں لیف سیڈ ہم نے لے لی اب یہ جو دو فنکشنز ہیں ان کے اوپر ہم نے فارمولہ یوز کرنا ہے اور فارمولہ آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس ٹین انورس ا پلس ٹین انورس ب ایکوال ہوتا ہے ٹین انورس آف ا پلس ب اوور ون مینس اے ب تو یہاں پر پہلے دو فنکشنز کو پر فارمولہ لگا دیا ہم نے یہ ہمارا اے ہے کہ یہ ب ہے تو یہ ا پلس ب ہو گیا نیچے ہو گیا ون مینس اے اور یہ ب اور تھارڈ فنکشن تھا وہ ہمارا سیم آ گیا دیکھ لیں ایک دفعہ پھر کہ یہ دیکھ لیں ہمارا اے ہے اور یہ ہمارا ب ہے ٹین انورس ا پلس ٹین انورس ب تو برابر ہے ٹین انورس آف ا پلس ب اوور ون مینس اے ب یہ ہم نے فارمولہ اپلائی کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس جگہ پر اسیم لیں گے اسیم ٹونٹی آئے گا اور پھر اس کو بھال نیچے بھی ہم یہاں پر ایل سیم لیں گے ایل سیم میں یہ والی رکھوں نائن اوور ٹونٹی بن جائے یہ پہلے اس کے بعد ہم ایل سیم لے رہوں گا یعنی کہ ایل سیم لے رہوں گا ایل سیم بن جائے گا اور پھر ہم نے یہ لے لینا ہے ایل سیم لے سارڈ کا ساری ڈین آمین اٹھا گا تو ایل سیم لے لیا ہم نے تھرڈ ڈام سیم چاہ رہی ہے ایل سیم کے باہر اب کیا ہوگا کہ یہ جو رکم ہے یہ بن گئی ہے ٹونٹی سیون اوور ٹونٹی تو یہ ہم نے لے دیا ٹونٹی سیون اوور ٹونٹی اس کے بعد جو دوسری رکم ہے یہ بان گئی ہے ٹونٹی اور کیونکہ ڈین آمین اٹھا میں موجود ہے ڈین آمین اٹھا کا ڈین آمین اٹھا ہے اور یہ فریکشن ہے تو اس کا ریسی پروکل سمیہ پر ملٹیپلائی کر دیکھیں اس کے بعد ٹونٹی سی ٹونٹی کینسل ہو جائے گا تو یہ آل گیا ٹونٹی سیون اوور ٹونٹی سیون اوور ٹونٹی سیون اوور اب یہاں پر پھر دو پھر ہم فارمولہ اپلائے گا دیکھے ٹین انورس اے مینس ٹین انورس بی تو یہ ہم نے دیکھے فارمولہ ہے اب اس فارمولے میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ادھر لیس سیڈ پر اگر مینس ہے تو ریس سیڈ پر بھی اے اور بی کے دمیان میں اے پلس بی تھا پہلے اب اے مینس بی ہے اس کی وجہ کیا یہاں پر مینس ہے یہاں پلس تھا تو ادھر پلس آیا تھا اگر مینس ہے تو مینس آئے گا اور دینامیڈیٹر میں اس جگہ پر جو سائن ہوگا اس اوپر والے سائن کا اپوزٹ ہوگا مینس ہوگا تو پلس آئے گا پلس ہوگا تو مینس آئے گا اب یہ ہم نے فارمولہ اپلائے کر دیا فارمولہ اپلائے کرنے کے بعد ایلسم اس کا ایلسم ہو جائے گا پلس ہے qui اس کا بھی ایلسم ہو جائے گا کینسل ہوگی رکم باقی یہ بھی ٹوڑھونٹی فائی سے ٹوڑھونٹی فائی کینسل ہو گیا ٹین انورس وان آگیا اور آپ کو پتہ ٹین انورس وان جو ہوتا ہے وہ پائی بائی فور کے برابر ہوتا ہے یہی چیز ہم نے پروو کرنے چیز ریٹ سیٹ پر یہی موجود ہے اس لئے ہم نے لگ دیا اور ایچ ایس تو یہ ہمارا کوشن نائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب کوشن ٹین ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیف سیٹ پر تھری فنکشن ہیں تو یہاں بھی ہم فارمولا یوز کریں گے پہلی دو ٹارم جو ہیں یہاں پر فارمولا لگا رہے ہیں کہ تھارڈ ٹارم سیم آ جائے تو یہ فارمولا ہم نے جو یوز کرنا ہے لیف سیٹ لکھی اب لیف سیٹ پر یہ والا فارمولا یوز ہو جائے گا سین انورس ای پلس سین انورس بی اکول تو سین انورس آف اے انٹو انڈر اوٹ آف ون مائنس بی سکیر پلس بی انٹو انڈر اوٹ آف ون مائنس اے سکیر تو اب یہاں پر یہ فور اور فائف اے ہیں اور فائف اور تھرٹین جو ہے یہ بی ہے فارمولے کے مطابق ہم نے کیا لکھا لیکن سین انورس آف اے اور یہ ون مائنس بی سکیر اور یہ بی ہو گیا پھر ون مائنس اے سکیر تھرڈ ٹرم سیم آگئی ہے اب اس کو سمپلی فائی کریں گے تو یہاں پر فائف اور تھرٹین کا سکیر آگیا ٹونٹی فائف اور ون سکی نائن فور اور فائف کا سکیر 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 ٹونٹی فائف آگیا ہاں پر لیں گے اب اس جگہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم لیں گے یہ اسی طریقے لیں گے ہم نے سمپلی فائی گیا تو یہ آگیا اب انڈر روٹ لیں گے ون فارٹی فور کا انڈر روٹ ٹویل ہو جائے گا ون سکسٹی نائن کا تھرٹین ہو جائے گا ایسا نائن کا انڈر روٹ ٹری ہو جائے گا ٹونٹی فائف کا فائف ہو جائے گا وہ ہم نے کر لیا تو اب یہ ملٹیپلائی ہو کر ٹویل فورزار آٹی ایٹ ہو جائے گا نیچے سکسٹی فائف ہو جائے ٹھیک ہے ٹھرٹین فائفزار سکسٹی فائف اسی طریقے سے یہاں پر یہ فائف تریزار سفٹین نیچے سکسٹی فائف تب ان کا ایل سیم لیا پھر ہم نے تو یہ سکسٹی تھری اوبر سکسٹی فائف آ دے گا یہ ایل سیم لے لیا تو یہ آگیا سکسٹی سی اوبر سکسٹی فائف تو یہاں پر آپ دیکھیں پھر ہمارے پاس دو ٹار مار گئیں تو ہم کیا کریں گے پھر فارمولہ اپلائی کریں گے سین انورس اے پلس سین انورس بی ایک پلس سین انورس آف اے انٹو ون مائنس بی سکیئر انڈر اوٹ پلس بی انٹو ون مائنس اے سکیئر انڈر اوٹ تو یہ ہم نے فارمولہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ اے ہے یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اے ہے اس کے بعد یہ بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فارمولہ لگیا اب اس کو سمپلی فائر کرتے ہیں تو سمپلی فکیشن کا کام آسان سا کام ہوتا ہے ہم نے پہلے ہم سکیئر دیا ہم سکسٹین تھا سکسٹین کا سکیئر ٹو ہفٹی سکس ہو گیا سکسٹی فائیو کا سکیئر فور تھاؤزرن ٹو ہونڈر ٹونٹی فائیو ہو گیا ہیل سی ہم لے لیا ہم نے یہاں پر مائنس کرنے کے بعد یہ دیکھم آگئی ہے آپ کے پاس کہ جلدی جلدی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ سمپلی فکیشن ہے اور یہ وہ کام جب آرام سے کر سکتے ہیں تو اب یہ ہو گیا ہمارے پاس اب اس ٹیپ میں سکسٹی تری کو سکسٹی تی سے مانٹیپلائے گیا تو سکسٹی تری تھاؤزرن نائن ہنڈرہ سکسٹی نائن آ گیا اچھا جیسے تک سکسٹین کو سکسٹین سے مانٹیپلائے گیا تو یہ ٹو ہنڈرڈ فیپٹی سیکس آ گیا اب اس کا پھر ایل سیم لے لیں گے ایل سیم لینے کے بعد دونوں رقمیں سیم آ گئی ہیں تو کینسل ہو کر وان نہ جائے گا تو سائن انورس بان پائی بائی ٹو کے برابر ہوتا ہے اور یہی جو ہے رائٹ سائیڈ ہے یہ ہمارا کسٹین کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہی یہ کسٹین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سیمپل سا کسٹین ہے صرف فارمولا لگانا صرف ہونے فارمولا یاد ہونے ضروری ہے اب یہاں پر پھر کسٹین ڈائیون آپ دیکھیں تو لیف سائیڈ اور ریڈ سائیڈ دونوں پر ٹین انورس کے دو دو فنکشن دیئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں لیف سائیڈ پر بھی فارمولا لگا جاتے ہیں ریڈ سائیڈ پر بھی فارمولا لگا جاتے ہیں دونوں کے انسر سیم آ جائیں گے اس کا مطلب ہے ریزلٹ پروو ہو گیا ہمارا تو اب دیکھیں یہ ہمارے ہم نے رکم لکھ لیں اب رکم لکھنے کے بعد یہ فارمولا ہے جو ہم نے یوز کرنا ہے ٹین انورس سے بلس ٹین انورس بی ایکوال تھا ٹین انورس آف اے بلس بی اوبر ون مینس اے بی اور بو سائیڈ پر یہ فارمولا ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ فارمولا جب ہم نے یوز کیا تو یہ رکم آپ کے یقوعی سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کا لے لیں گے آپ کو ایسی gambling دلا مائنس یافت اے مائنس یارے سائم لیں گے ه کے زین کو معلوم اللہ اس ورحلللے ہیں تو اس وقت مائنس یا منزہ جائے گی제가 ترجم Friends ڈینامیٹر میں مینس ہو رہی ہے نیومیٹر میں پلس ہو رہی ہے وہ کر لیں گے جو بھی پلس مینس ہو رہا ہے تو اب یہ رکھ ہم جب ہمارے پاس آگے دیکھیں یہ کینسل ہو گیا اسی تھی کسی والی چیز بھی کینسل ہو گیا اور یہاں پر فریکشن تھا ڈینامیٹر کا ڈینامیٹر ہے فریکشن کا فریکشن ہے تو ریسی بروکل ہو جاتا ہے نا تو وہی ریسی بروکل والا کام کیا تو پھر ہمارے پاس اب یہ بھی کینسل ہو رہا ہے وہ ہم نے کر لیا لیف سیڈ پر ٹین اینورس بان آ گیا پائی بے فور کے برابر ہوتا ہے ریڈ سیڈ پر بھی ٹین اینورس بان آ گیا پائی بے فور کے برابر ہوتا ہے تو لیف سیڈ اور ریڈ سیڈ کا انصر سیم آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پروف ہو گیا ہے تو یہ ہم نے پروف فریکشن کر لیا اب یہ کوششن ہے تو یہ اس وقت ہمیں لیف سیڈ پر بچ سے دو فنکشن نظر آ رہا ہے لیکن ہم اسی ٹیکنیک سے کریں گے جس ٹیکنیک سے ابھی ہم نے آج سے آسوال شروع کیے تو لیف سیڈ ہم نے لے لی تو یہ جو ٹول لکھا ہے یہاں پہ جو ٹا ہے یہ ایک سم کا آپ کا سکتہ αναکہ لکھا ہے ٹو ایکس ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے آپ جب میں مہتے ہیں تو ڈو ایکس تو ایکس کو آپ کیا لے سکتے ہیں ایکس پلس ایکس تو نیکس ٹیپ میں ہم یہی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایکس پلس ایکس چیزے وہی کام ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے جی ایکس پلس ایکس تو اب ہمارا پر دو رقمیں بن گئی ہیں ٹین انورس والی تو اب ہم اس پر فارمولہ لگا سکتے ہیں ٹین انورس اے پلس ٹین انورس بی ایک پر ہے ٹین انورس اے پلس بی ہوار من مائنس اے بی تو یہ ہم نے فارمولہ لگا دیا ریکھیں اور جو تھرڈ ٹرم ہے وہ سیم آگے اب ڈینامینیٹر اور نیومینیٹر میں موجود رقمیں جو ہیں ان کا ال سیم لیں گے ہم تو ال سیم لے اپنے ٹھیک ہے ہی تو یہاں پر یہ ایل سیم لیا یہاں پر مطلب میں لکھی یہ جگہ پر آپ ایل سیم لے رہے ہیں تو ایل سیم لینے کے بعد یہاں پر ہم پہنچ گئے اب فریکشن کا فریکشن ہے تو ریسی بروکل ہو گیا یہ آپ دیکھیں سیم نمبرز ہیں کینسل ہو جائیں گے تو ون بچ گیا کین انورس ون جو ہے وہ پائے بائے فور کے ایک وال ہوتا ہے تو یہ ہماری ریڈ سیڈ آگئی تو یہ کوشن کمپلیٹ ہو گیا یہ جو کوشن ٹویل تھا تو یہ بہت ہی امپارٹنڈ لانگ کوشن ہے بہت دفعہ ایکزام میں آ چکا ہے اس کو اچھے ترکے سے دیکھیں گے اب یہ جو کوشن تھرٹین اور اس کے بعد والے سارے کوشن یہ شارٹ کوشن ہیں یہ آپ سے ایم سی کیوز میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو آجے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ چیز ہے جو پرو کرنی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہوگا لیف سائیڈ پر مرپا جو انورس فنکشن ہوگا اس فنکشن کو ہم الفا کا نام دیتے ہیں تو سائن انورس ایکس اس کو ہم کہہ دیں گے الفا اس کے بعد یہاں سے سائن الفا کیا ہو جائے گا ایکس کے کوئل ہو جائے گا یہ کام کرنے کے بعد ہم لیف سیڈ لکھ لیں یہ کام کرنے کے بعد ہم نے لیف سیڈ لکھ لیں تو یہ لیف سیڈ ہے یہ ہم نے لے لی ٹھیک ہے جی اب یہ والا جو سائن انورس ایکس ہے ایکویشن ون کے مطابق کیا ہے یہ الفا کے برابر ہے تو سائن انورس ایکس کی جگہ الفا لے دیں گے تو ہمارے پاس کاز الفا بن گیا ایکویشن ون کی ہیلپ سے اب کاز الفا کو ہم لکھ سکتے ہیں ون مائنس سائن سکیر الفا انڈر روٹ اس فارملے کی مدد سے کیا کیا جا سکتا ہے اس سائن سکیر کو رائٹ سیٹ پر لے جائیں تو ون مائنس سائن سکیر تھٹا برابر جگہ کاز سکیر تھٹا گیا تو کاز الفا کی جگہ آگیا ون مائنس سائن سکیر الفا انڈر روٹ اب سائن الفا جو ہے یہ ایکس کے ایکویشن ٹو میں موجود ہے تو سائن الفا کی جگہ ہوں ایکس لکھ دیں گے تو یہ رائے سیڈ کے برابر آگے رکھوں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو کوششن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہم نے جو چیز پروو کرنی تھی وہ کر لی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے سیمپل تھا کام ہے بلکل سیمپل ٹیکنیک سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو اب ہم نیکس کوششن دیکھتے ہیں فورٹین تو یہ ہم نے لے لیا اب ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی انورس فنکشن ہوگا لیف سائیڈ پر اس کو ہم الفا کا نام لے دیں گے تو یہ انورس فنکشن ہے اس کو ہم نے الفا کہہ دیا تو کاز انورس ایکس الفا کے ایکویشن ہوگیا نے تو یہ رکم ایکویشن ون کے مطابق الفا کے برابر ہے اس کی جگہ ہم الفا لکھ دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا سائن ٹو الفا تو یہ سائن ٹو الفا ہم نے لکھ دیا اب سائن ٹو الفا کا فارمولا ہمیں آتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ٹو سائن الفا کاز الفا کے تو وہ ہم نے لکھ لیا اب اس سائن الفا کو ہم نے کاز الفا میں چین کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس فارمولا کی مطابق سے سائن الفا کو کیا لکھ سکتے ہیں وار مائنس کاز سکیر الفا انڈر روٹ یہ ہم نے لکھ لیا تو اب یہ کاز الفا ایکویشن ٹو میں ہم نے لکھا برابر ہے کہ یہ ایکس کے برابر ہے تو اس کاز الفا کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے ایکس تو ہمارا جو کوششن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ریڈ سائیڈ آگے تو ہم نے جو ہے کوششن کو پروو کر لیا تو یہ ہو گیا کوششن ہمارا اب آپ کوششن فیفٹین دیکھیں اس میں ابھی اب یہ ہمارا دیکھیں انوارس فنکشن ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دینا ہے ایل فا تو سائن انوارس ایکس ایل فا کے برابر آ گیا سائن ایل فا جو ہے وہ ایکس ہو گیا یہاں سے لیف سیڈ لے لی اب ہم نے تو یہ چیز ہمارے پاس ہی ایکویشن ون کے مطابق کیا ہے ایل فا تو رقم کیا بن جائے گی پھر ایل فا بٹ کرنے کے بعد کاس ٹو ایل فا تو یہ کاس ٹو ایل فا بن گیا اب کاس ٹو ایل فا کا فارملہ ہوتا ہے کاس ٹو ایل فا مینس سائنس ٹو ایل فا اب اس کاس ٹو کو پھر ہم لکھ سکتے ہیں ون مینس سائنس ٹو ایل فا اس فارملے کی ہیلپ سے ٹھیک ہے جی اب یہ دونوں رقمیں ہیں ایک جیسے مینس ایکس مینس ایکس تو مینس ٹو ایکس یہ وہی ہم نے لکھ دیا نا مینس ٹو ایکس ٹھیک ہے جی اب سائن ایل فا جو ہے وہ ایکس کے برابر ہے یہ کوشن ٹو میں تو سائن ایل فا کی جگہ ہم نے لکھ دیا ایکس تو یہ ریڈ سائیڈ آگئے ہمارے پاس اور یہ جو کوشن ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا اب کوشن سکسٹین ہم دیکھتے ہیں اس کوشن میں ٹین انورس آف مینس ایکس 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 ٹین انورس آف مینس ایکس 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 کے برابر ہو گیا اور یہاں سے پھر مینس ایکس کس کے برابر جائے گا ٹین الفا کے تو اس کو پروف کرنے کا اندار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اب یہ ہم نے کر لیا اب اس مینس کو یہ جو مینس ہے اس کو ریڈ سائیڈ پہ لے جاتے ہیں تو یہ مینس رہ سائیڈ پہ آ گیا تو ایکس 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 ہو گیا مینس ٹین الفا کے اب مینس ٹین الفا کو مینس ٹین الفا کو ہم جو ہے ٹین مینس الفا لکھ سکتے ہیں اس فارملے کی مدد سے ٹین مینس ٹیٹا برابر ہوتا ہے مینس ٹین ٹیٹا تو اب یہ والی رقم ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم یہ والی شیف دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایسا ہی کیا ٹین مینس الفا لکھ دیا اب اس ٹین کو پھر لیف سائیڈ پہ سے شیفٹ کر دیا تو ٹین انورس ایکس بن جائے گا کس کے برابر مینس الفا کے تو ہم نے لکھ دیا مینس الفا برابر ہے ٹین انورس ایکس کے اب پھر اس مینس کو ریف سائیڈ پہ شیفٹ کر دیا ہم نے تو ہمارے پاس الفا برابر آگیا مینس ٹین انورس ایکس کے اب اس الفا کی ویلیو ایکویشن ون میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ٹین انورس آف مینس ایکس تو یہ وہ رقم ہے جو ہم نے پروو کرنی تھی تو یہ ہمارا کوششن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور سارے کوششن تھرٹین سے ٹونٹی تک آج ہم کریں گے سارے بہت امپارٹنٹ شارٹ کوششن ہیں بہت امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اب کوششن سیونٹین دیکھیں تو اس میں سین انورس آف مینس ایکس برابر ہے مینس سین انورس ایکس تو جس طرح بھی ہم نے کوششن سکسٹین کیا اسی طریقے سے اس کو ہم الفا کا نام دے دیں گے تو یہ ہم نے سین انورس آف مینس ایکس الفا ہو گیا تو یہاں سے مینس ایکس کیا ہو جائے گا سین الفا ہو جائے گا پھر ہم اس مینس کو ریٹ پر شیفٹ کر دیں گے تو مینس کو ریٹ پر شیفٹ کیا ہم نے اب یہ والا فارمولہ اپلائی کریں گے ہم تو سین انورس آف مینس تیٹا برابر ہو جائے گا مینس سین تیٹا تو اب اس کی جگہ ہم کہلے سکتے ہیں مینس سین الفا کی جگہ پر سین آف مینس الفا یہ ہم نے کر لیا جب یہ فارمولہ لگیا اب ہم سین پر اس کو لیٹ پر شیفٹ کر دیں گے سین انورس ایکس مینس ایل فا کی برابر آ جائے گا تو یہ ہم نے لکھ دیا مینس ایل فا برابر ہے سین انورس ایکس اب لیف سائیڈ والے مینس کو ریٹ سائیڈ پر شیفٹ کر دیں ہم نے اور پھر ایل فا کی ویلیو پوٹ کر دیں ایل فا کی ویلیو پوٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ قیسٹن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تو یہ قیسٹن کمپلیٹ ہو گیا اب نیس قیسٹن ایٹین یہاں پر بھی شیفٹی کیسے اس کو اب لے سکتے ہیں کاز انورس او مینس سائیڈ کو الفا وہ لکھا پھر مینس سائیڈ یہاں سے کیا جائے گا کاز الفا اب لیف سائیڈ والے مینس کو ریٹ سائیڈ پر شیفٹ کریں گے تو یہ کام کرنے کے بعد ایکس برابر ہو گیا مینس کاز الفا جائے اب یہ فارمولہ ہمارے پاس کاز او پائی مینس تیٹا برابر ہوتا ہے مینس کاز تیٹا تو اس مینس کاز الفا کی جگہ پر ہم کیا لے سکتے ہیں کاز آف پائی مینس الفا تو یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد جب یہ فارمولہ اپلائی ہو جاتا تو پھر ہم فنکشن کو دوسری سائیڈ پر شیفٹ کر دیتے ہیں تو یہ کاز انورس ایکس برابر ہو جائے گا پائی مینس الفا کے تو پائی مینس الفا برابر ہو گیا کاز انورس ایکس کے یہ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ الفا نیگٹیو ہے اور ہم نے الفا ہی معلوم کرنا ہوتا ہے اس کو ریٹ سائیڈ پر لے جائیں گے تو یہ پاسٹی ہو جائے گا اور اس کو پھر اس سے لیف سائیڈ پر لے جائیں گے تو یہ نیگٹیو ہو جائے گا لیف سائیڈ پر آنے کے بعد تو یہ رقم ہونے پاس کیا بن جائے گی پھر الفا ایکوال ہے پائی مینس کاز انورس ایکس یہ آپ نے دیکھ لیا تو اب ہم کیا کریں گے الفا کی جو ویلیو ہے اس جگہ پر وہ پوٹ کر دیں گے ایکویشن بانڈ کے مطابق تو ہمارے پاس کیا آگیا پھر کاز انورس اف مینس ایکس ایکوال ہے پائی مینس کاز انورس ایکس تو یہی وہ رقم ہے یہی وہ فیض ہم نے کرنا تھا تو یہ ہمارا کوششن ایٹین ہو گیا ہے تو اب کوششن نائنٹین تو یہ ہم نے کوششن نائنٹین دیکھ رہے ہیں تو یہ جس طرح ہم نے کوششن تھرٹین، فورٹین، ففٹین کہتا اسی ٹائپ کا ہے تو یہ ہم نے سائن انورس ایکس کو ہم نے الفا کہہ دینا ہے تو سائن انورس ایکس ہو گیا الفا کے برابر پھر یہاں سے سائن الفا کس کے برابر آ جائے گا ایکس کے اب ہم لے لیں گے لیف سائیڈ تو یہ لیف سائیڈ آگئی ہے اور اس کو ہم نے ایکویشن وان میں الفا کے برابر کہا ہوا ہے تو یہاں پر الفا آ جائے گا تو ٹین الفا بن گیا اب ٹین الفا کا فارمولا ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے سائن الفا اور کاز الفا اور اس کاز الفا کو چینج کر دیں گے ہم اس فارمولے کی مدد سے تو کیا ہو جائے گا انڈروٹ آف ون مائنس سائن سکیر الفا یہ ہو گیا اب کاز کو سائن میں ہم نے چینج کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پر جو ویلیو ہے وہ سائن الفا کی ہے جس لئے کاز الفا کو ہم نے سائن الفا میں چینج کر دیا تاکہ ہم ایکس اس کے جگہ پر اس کی ویلیو جو ہے وہ بھٹ کر سکیں اور سائن الفا کی ویلیو کیا ہے ایکس تو سائن الفا کی جگہ ہم نے ایکس پورٹ کر دیا تو ہمارے پاس جو رقم ہے وہ آگئی اور ہمارا جو کوششن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کوششن بھی ہمارا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم اس کا لاس کوششن دیکھتے ہیں ہمیں گیون ہے ایکس جو ہے وہ سائن انورس آف ون بائٹو کے ایک والا ہے تو ہم نے جو ریمیننگ ٹیگنومیٹک فنکشن ہیں تو ٹیگنومیٹک فنکشن تمام یوں کہہ لیں وہ ہم نے معلوم کرنے ہیں تمام کی ویلیوز ہم نے معلوم کرنے ہیں تو ہمیں یہ فنکشن گیون ہے ٹھیک ہے؟ تو سائن ایکس ون بائٹو کے برابر ہو گیا تو یہ ہمارا فرسٹ آنسر آگیا ہے کیونکہ ہم نے تمام فنکشن کی ویلیوز نکال لی ہیں تو یہاں پہ سائن ایکس کی ویلی آگیا ہمارے پاس ون بائٹو تو یہ ہمارا فرسٹ آنسر ہے اس کے بعد اب آپ کیا کریں کہ آپ یہاں سے دیکھ کریں سائن ایکس پاسٹیو ہے اور سائن کی جو ڈومین ہم لیتے ہیں ان بس فنکشن کے لیے وہ فرسٹ کوارڈنٹ ہوتا ہے اور فورت ہوتا ہے نا اب کیونکہ فرسٹ میں سائن پاسٹیو ہوتا ہے فورت میں نایگٹیو ہوتا ہے اس لئے یہاں پر کیا جائے گا کوارڈنٹ فرسٹ سائن ایکس ون بائٹو کے برابر ہو گیا اب ہم نے کارس کی ویلیو نکال لنے کے لیے یہ فارمولہ میں آتا ہے کارس سکیار ایکس پلس سائن سکیار ایکس ایکوار ٹو فان تو اب یہاں سے سائن کو ریٹ سیڈ پر لے گیا ہے اور یہاں پر آپ سائن کی ویلیو ہونے پٹ کر دی جو ون بائٹو کے ایکوال ہے ون بائٹو کا جب آپ سکیار لیں گے ون بائٹ فور ہو جائے گا اب اس کا ریٹ سائٹ پر موجود رقم کا آپ ایل سیم لے لیں گے تو یہ آگے آپ کے پاس فور مائنس ون اوبر فور تو جب ایل سیم آپ نے لے لیا تو اب آپ کے پاس باقی رقم کیا بچ گئی ٹری اوبر فور اب آپ نے کارس سکیار ایکس کو انڈروٹ لے لیں گے تاکہ کارس ایکس آ جائے تو کارس ایکس براور ہو گیا انڈروٹ ٹری اوبر ٹو اور کیونکہ اب یہاں پر جو ایکس ہے وہ فرس کوارنٹ میں ہے تو فرس کوارنٹ میں تمام ڈگنومیٹک فنکشن پاسٹیف ہوتے ہیں اس لئے کارس ایکس بھی پاسٹیف ہوگا تو کارس ایکس کی ویلی ہو آگئے تو دوسرا انسر آگیا ہمارے پاس اب ہم نے نکالنا ہے ٹین ایکس تو ٹین ایکس برابر ہوتا ہے سائن ایکس اور کارس ایکس تو یہاں برابر ہم نے سائن اور کارس کی ویلی پڑھ کر دی ہے تو یہ والا ٹو جو ہے اس ٹو کے ساتھ کینسل ہو جائے گا باقی جو بات جائے گا وان اوور انڈر اوٹ 3 یہ ٹین ایکس کی ویلی ہو ہے تو یہ ہمارا تھرڈ آنسر آگیا ہے اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے کارٹ ایکس کارٹ ایکس کیا ہوتا ہے ٹین ایکس کا ریسی بروکل ہوتا ہے کارٹ ایکس کو لے سکتے ہیں وان اوور ٹین ایکس اور یہ پھر آپ نے ٹین ایکس کی ویلی پڑھ کر دی یہاں پر جس کا پھر یہ ریسی بروکل ہو جائے گا کارٹ ایکس برابر ہو گیا انڈر اوٹ 3 تو یہ ہمارا فورٹ آنسر آگیا اب سیکنٹ ایکس ہم جانتے ہیں برابر ہوتا ہے وان اوور کارٹ ایکس کے اب یہاں پر کارٹ ایکس کی ویلی پڑھ کر دیں گے کارٹ ایکس کی ویلی پڑھ کرنے کے بعد یہ رقم ہمارے پاس آگئی ہے اب یہ کیونکہ وان اوور سم فریکشن ہے تو فریکشن اگر وان کے نیچے ہو تو وہ اُلٹ جاتی ہے نا تو یہ اُلٹ گئی تو اوور انڈر اوٹ 3 ہو گیا تو یہ ہمارے پاس فیفت آنسر آگیا اب کو سیکنٹ ایکس ایکوال ہوتا ہے وان اوور سائن ایکس کے تو یہ ہم نے لکھ لیا کو سیکنٹ ایکس ایکوال ہے وان اوور سائن ایکس کے اب یہاں پر سائن ایکس کی ویلی آگئی تو وان کے نیچے ہوئی فریکشن اگر ہو تو وہ کیا ہوگا اس کا اُلٹ ہو جاتا ہے تو کو سیکنٹ ایکس ٹو کے برابر آگیا تو یہ ہمارا جو ہے لاسٹ جو کوسچن تھا مطلب لاسٹ ویلیو جو ہم نے فائنڈ کرنی تھی وہ ہم نے کر لیا تو یہ ہمارا کوسچن کمپلیٹ ہو گیا تو ایک کوسچن ٹونٹی کوسچن تو ایکس ایکسرسائز میں جو ہم نے کر لیا ہے تو اس ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا کہ لانگ کوسچن بھی موجود ہیں شارڈ کوسچن بھی موجود ہیں اور یہ واحد ایکسرسائز ہے پوری بک میں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکسرسائز سے ایک لانگ کوسچن اینوال اگزام میں لازمی آتا ہے اس لئے اس کو اب اچھے طریقے سے دیکھیں گے بہت امپارٹنٹ ایکسرسائز ہے صرف ٹونٹی کوسچنز ہیں اور ٹونٹی کوسچنز میں چند کوسچن ہیں جو لانگ کوسچن ہیں نا باقی دو شارڈ ہیں تو اس میں سے ایک لانگ کوسچن لازمی آتا ہے اینوال اگزام میں اس لئے اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں گے اس میں کوئی کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ ابھی آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے چپٹر تھرٹین بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم چپٹر فورٹین کریں گے اور چپٹر فورٹین میں صرف ایک ہی ایکسرسائز ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور وہاں سے شارڈ کوسچن آپ کے اینوال اگزام میں آتا ہے اب کو پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو فیل ہوتا ہے مجھے کومنٹ کر دیں تو میں اس کا آپ کو انشاءاللہ آنسر دوں گا ریپلائی کروں گا مجھے خوشی ہوگی آپ کی ہیلپ کر کے کہ جو بھی میں ایفرز کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے کر رہا ہوں آپ لوگوں کو فیسلیٹ کرنے کے لئے کر رہا ہوں اگر اتنا کام کرنے کے بعد جو بھی آپ کے لئے پرابلم ہوں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں اس کام کا تو اس لئے اگر آپ کو کوئی پرابلم فیل ہوتا ہے مجھے کومنٹ کریں تو انشاءاللہ دالہ میں اس کو ریزال کرنے کی پوری کوشش کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ wish you best of luck ھنی خیال رکھئے شکریہ ملد ملد